تک میں بالکل اگری کرتا ہوں اور کابنٹ میں بانگش صاحب بیٹھے ہوئے تھے ہمارے دوسرے دونوں بانگش صاحبان اکثر اکٹھے بیٹھے ہیں کیونکہ آج بھی اکٹھے بیٹھے ہیں اور یہ کابنٹ میں صرف ان کے ساتھ توڑی زیادت کی ہوئے کیونکہ زیادہ بانگش صاحب میرے ساتھ بیٹھتے ہیں اور کامران صاحب جوہاں وہ سامنے بیٹھتے ہیں کہ وہاں پر بھی یہ دونوں کا اکٹھیں بیٹھایا تھا تو یہ دونوں بانگش صاحبان وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ایشو میں نے اٹھایا تھا کہ ایمپلیمنٹیشن کے اوپر ہم نے توڑا کام کرنا ہے جتنی بھی قوانی ہیں تو آپ سب کو جانگی یہ خوشی ہوگی کہ چیف منسٹر صاحب نے تین مہینوں کا وجہ دیا ہے تمام دیپارٹمنٹس جن یہ دیپارٹمنٹس کے قوانی بن رہے ہیں ان کے طرح موڈز بنانے ہیں انہوں کے طرح کمیشن بنانے ہیں انہوں کے طرح ادارے بنانے ہیں یہ تین مہینوں کا وجہ دیا جائے اور ان تین مہینوں میں انشاءاللہ یہ سارے قوانی کے طرح انسٹریٹیوشن بن جائیں گے اور ان کے اوپر ٹھیک کا عمل دعامت بھی شروع ہو جائے گا تھوڑا سامنے چونکہ ویڈسن وزیر صاحب یہ آن پر پہنچتے ہیں اور ویسے بھی قبائل ہی ہمارے ازلان جو ضم ہو چکے ہیں خیبر کو خلفان ہیں وہاں پر بھی ایک چیٹنج ہے وہاں پر ایک دوسرا نظام چلا رہا ہے آج اگر ہم انسانی حقوق کے ریلیٹڈ قوانین کی بات کرتے ہیں اور انکمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال میں وہاں پر جو ساتھ قبائلی ازلان ہمارے خیبر کو خلق ازلان ہو چکے ہیں تو وہاں پر ایک بہت بڑا چیلنج ہے وہاں کا سسٹم الگ تھا لیکن اس ڈیڑھ سائی کے عرصے میں تقریباً جو ہمارا اس دفعہ کٹینئور ہے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ صبحی حکومت نے یہ انشور کیا کہ آج وہاں پر عدالتیں کام کر رہے ہیں سیشل کورٹ وہاں پر ان ازلانیں کام کر رہے ہیں سیبل کورٹ وہاں پر ان ازلانیں کام کر رہے ہیں ہماری پولیس وہاں تک ایکسٹنڈ ہو گئے گی اور ہائی کورٹ کا جو ریسڈکشن ہے وہ ان علاقوں تک آ گیا ہے آج ان ازلان کے لوگ بھی آتے ہیں جو جس طرح کی حکومت ہمارے فیبر کفتو ہاں میں ہر شہری کے لیے ہیں وہ ان ازلان کے لوگوں کے لیے ہیں وہ ہائی کورٹ بھی آتے ہیں وہ سیشل کورٹ میں بھی آ رہے ہیں وہ سیبل کورٹس میں بھی آ رہے ہیں لیکن ہم نے اور خاص کر میں ہیونن ورنز دپارٹمنٹ کے آن پر بی جی صاحب پیٹن میں صاحب سارا بیٹا ہوا ہے اور سیکٹی صاحب سے بھی میں گزارش کا کھولا کہ میرے شہر میں یہ جو سال ہے اس کو ہم فوکس کریں کہ ان ازلانے جو ساتھ قبائلی ازلان ہیں ان میں ہیومن رائٹس کے دفعات ہیں ان کے اندر جو ہیومن رائٹس ریلیٹڈ ہم نے امپلیمنٹیشن کروانی ہے اس کی اوپر آپ فوکس رکھیں اور باقیدہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں ہلایات میں دے رہا ہوں دپارٹمنٹ کو کہ اس کی اوپر آپ کام کریں انشاءاللہ ساتھ بار زندگی رہی اور پھر ہم انٹرنیشنل ہیومن رائٹس پہ پہ ہم آئیں اور ہم نے در اپنا فنکشنل کریں تو میرے شاید کہ ہمیں ریپورٹ بیک کرنا چاہیے ریپارٹمنٹ کو کہ ان ساتھ ازلانے ہم نے کیا کام دی ہیں تو میں آپ ساتھ کا بہت زیادہ مشہور ہوں کہ آپ نے آج یہاں پر ٹائم دیا آپ یہاں پر آئیں اور بہت اہم یہ ایک دن ہے بہت اہم یہ ایک ایونٹ تھا اور میرے شاید میں ہم ساتھ کی ذمیداری کی بندی ہے اور خاص کر بطور عوانی ہمیں لگان جو ہم اسیمیلیز میں بیٹھے ہیں میڈیا کے دو سکھو جو آپ دنیا کو جو دکھا رہے ہیں اور جتنی بھی ہمارے سرکاری افضل ہیں سیون سسائیٹی لوگ ہیں ہم سب کی یہ ذمیداری ہے کہ ہم سب نے نیومن رائٹس کے حوالے سے کام کرنا ہے ہمارے گروں میں ہمارے والدین میں ہمارے گروں میں ہمارے بچے ہیں ہمارے گروں میں ہماری فیملی ہے ان کو دیکھ کے ہم نے یہ ڈیسائیٹ کرنا ہے کہ جس طرح ان کا فیل مکھ رہے ہیں اسی طرح ہم نے معاشرے کے اندر اسکوبے کے اندر انسانی حقوق جو حقوق ہیں ہمیں کا تحافظ کرنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ انشاءاللہ اس کو تقیلوں کی حق تک ہم نے محضور نہیں کرنا ہے ہم نے پارٹنس کے ساتھ مل کر ہم نے انشاءاللہ اس کو برکام کرنا ہے اور یہ میں ایک آخری کمیٹمنٹ کر سکتا ہوں کہ جہاں جہاں بھی پاکستانی انسانی حقوقی بات ہوئی جہاں جہاں بھی انسانی حقوقی ایک دامات کی بات ہوئی میں ایڈوکرڈ جنرل صاحب تشریف میں ہیں شمائل بڑھ صاحب ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں بارہر وہ لیٹ تھوڑا ہے لیکن میں چاہتا کہ وہ میرے تیز رکھیں لیکن بارہر ان کا شکریہ وہ بھی ہیں لیکن جہاں جہاں بھی انسانی حقوق انسانی حقوق کی کمیٹمنٹ ہے کہ ہم نے خیبر کفترخوا خیبر کفترخوا کے لوگ ویسن کی بہت زیادہ پائینئر ریس پیٹ کرتے ہیں لیکن پاکستان کے اندر نمبر ون میں انشاءاللہ کانسائی کے لیہا سے دیمنٹیشن کے لیہا سے ہم کمیٹمنٹ کرتے ہیں کہ پاکستان میں نمبر ون ہر جگہ خیبر کفترخوا ہوگا ہر جگہ خیبر کفترخوا کی حکومت ہوئی اور ہر جگہ رنسل خیبر کفترخوا کی آمم اگه مجھگی